درے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے سمجھ میں نہیں آیا ہوگا آگیا سمجھ میں کم آیا ابھی بول نہیں رہے بولو گے سبحان اللہ ترجمہ کی یہ دیتا ہوں زرہ سورج کی شواوں میں جو باریک باریک چیزیں اُرطی نظر آتی ہیں اسے بولتے زرہ اگر ہمارے چپلوں میں کچھ دھول وغیرہ لگ جائے جھڑ جائے اسے بولتے زرہ اور پیزار ہوتے چپل آسان زبان میں سمجھ لو یہاں مراد شیر میں نبی کی چپل شریف نبی کی نالین پاک زرہ چپل سے لگنے والی مٹی قدم اٹھیں گے مٹی لگے گی اور چھڑے گی آلہ حضرت فرماتے زرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے یا رسول اللہ آپ جب مدینہ شریف کی گلیوں میں چلتے ہیں آپ کے قدم اٹھتے ہیں نالین پاک پہنے ہوتے ہیں مٹی چمٹتی ہے آپ کے تلووں سے لگی چپلوں سے اور پھر وہ جھڑتی ہے تو رب انہیں زمین پہ گرنے نہیں دیتا ستاروں کے سروں کا تاج بنا دیتا ہے کیا بنا دیتا ہے ستاروں کے سروں کا تاج بنا دیتا ہے اب سمجھ لیں گے شیر کو ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے اور جو شیر سنانا ہے اس کے لیے میں نے مطلع سنایا شیر بحر تسلیم علی میدہ میں بحر تسلیم علی میدہ میں بحر واسطے تسلیم سلام کرنا اور تسلیم علی علی کی طرف مضاف ہے تسلیم مطلب ہوگا علی کو سلام کرنے کے بحر تسلیم علی میدہ میں علی کو میدانوں میں سلام کرنے کے لیے سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے بابا بابا اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی یا علی بابا بہر تسلیم علی میدہ میں کفار حضرت علی کو نرغے میں لیتے اور تلوار یک بار کی اٹھاتے علی پہ وار کر دو قبضے میں آ جائے گا اس لیے کہ علی وہ ہے جس میدان میں چلا جائے اکیلے کتنوں کا صفایہ کرتا ہے اور تاریخ میں پڑا ہے کہ جتنے میدان میں مارے جاتے ان میں آدھے علی کی ذلفقار سے مارے جاتے تھے سبحان اللہ تو کافر یہ سمجھتے تھے کہ چاروں طرف سے گھیر لو یک بار کی تلوار اٹھاؤ علی پہ وار کرو تلوار اٹھتی تھی اٹھتے ہوئے سب دیکھتے مگر جب جھکتی تو علی کے جسم پہ نہیں سلام کرنے کے لیے گردنیں جھکا لیتی تھیں بہر تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے تو اب بات شیر میں نے پڑھ دیا اب آگے بڑھاتا ہوں میں بات کو اب مضمون آپ کی سمجھ میں آیا ہوگا کہ مجھے کس مضمون پہ تقریر کرنا ہے جو بات میں نے پہلے بتائی آپ کو کہ سمجھ میں نہ آئے اس جھگڑے میں نہ پڑھو اس اختلاف میں نہ پڑھو جو بات ہماری سمجھ سے اونچی ہے اس میں ہم نہ پڑھیں کسی پر انگلی نہ اٹھائیں خاص کر ان کے لیے کہ جن جنوں نے نبی کے پیچھے نمازیں پڑھ رہی ہوں خاص کر ان کے لیے جن کی آنکھوں نے بار بار چہرے مصطفیٰ دیکھا ہو جنوں نے نبی سے کلام کیے ہوں نبی سے جنوں نے مسافہ کیے ہوں نبی نے جن کو حکم دیئے ہوں کہ آؤ قرآن کی آیت لکھ دو آؤ قرآن کی آیتیں لکھ دو ان کے بارے میں ہمیں جھگڑے میں نہیں پڑھنا اختلاف میں نہیں پڑھنا یہ بات علماء کی ہے یہ بات سمجھداروں کے لیے ہے جن کے منعقب پر حدیثیں ہوں جن کو حدیث پاک نے کہا ہو السحابة کلہم عدول سارے صحابہ انصافور ہیں سارے صحابہ اور یہ نہیں کہا السحابة عدول نہیں تعقید لے کے آئے مصطفیٰ فرمایا مصطفیٰ نے میں کل ذکر کر رہا ہوں اور کل جب بولا جاتا ہے تو کوئی فرد اس سے باہر نہیں ہوتا ایک شخص بھی اس سے نکلا ہوا نہیں ہوتا السحابة کلہم عدول نبی کا صحابی چھوٹا ہو یا بڑا صحابی ہو کہیں کا بھی ہو اگر صحابی ہے تو میرے آقا کی زبانی وہ عادل ہے نعرہ نقبیر نعرہ رسالت نعرہ حدری نعرہ غوثیات علماء اہل سندت بس لکے علا حضرت سبحان اللہ سبحان اللہ بہت اچھے بہت اچھے با با یہ تو سمجھ میں آیا ہے اب بڑھتا ہوں میں آگے تمام صحابہ کی ایک میں نے استعمائی فضیلت بتا دی ورنہ تو صحابہ پر میں بولتا رہوں حدیث یاد آتی رہے میرے آقا کی ذرا خیب دانی دیکھو میرے آقا کی نظر دیکھو میرے آقا کی نگاہ آج کے اس زمانے کو دیکھ رہی تھی زبان درازوں کی زبان کو سن رہی تھی میرے آقا کی نگاہ نبوت نے یہ دور دیکھا تھا اسی لئے فرمایا تھا اِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ یَسُبُّونَ أَصْحَابِي فَقُولُوا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى شَرِّكُمْ میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا جب تم ان لوگوں کو دیکھو کہ جو صحابہ کی شان میں گستاخیا کر رہے ہیں صحابہ کو برا کہہ رہے ہیں ان کی سوانوں سے صحابہ کی برائیاں نکل رہی ہیں وہ صحابہ پر زبانے تاندراز کر رہے ہیں دحمت کی انگلیاں اٹھا رہے ہیں جب اے اسوں کو دیکھو تو ان پر لانت نہیں کرنا لانت کرنا کس پر ہے میرے آقا نے فرمایا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى شَرِّكُمْ تمہاری زبان سے جو یہ شرم کل رہا ہے اس شرم پر اللہ کی لانت ہے با 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 نہیں آئی سمجھ میں تم پر لانت نہیں تم پر نہیں کس پر لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى شَرِّكُمْ مطلب اس سے اختلاف ہوگا اس سے جھگڑا ہوگا اس سے شر پھیلے گا اس سے جھگڑے ہوں گے اس سے اپنے اپنے الگ الگ لوگ منصب کو لے کے بیٹھ جائیں گے اپنے اپنے مرکز الگ بنا لیں گے اس لیے یہ شر ہے یہ اختلاف ہے یہ لڑائی ہے یہ جھگڑا ہو میرے آقا نے فرمایا تم کچھ نہیں کہنا جب ایسوں کو دیکھو تم نہیں کہنا تم نہیں کہنا لڑنا نہیں میرے آقا فرماتے لڑ جاؤ چھگڑ جاؤ ان کو مار ڈالو ان کو قتل کر دو نہیں آقا نے نہیں کہا کہا دیکھو ایسوں کو تو صرف اتنا بول دو لعنت اللہی علی شرکم خاموش ہو جاؤ بات کس کی ہے نبی کے پیاروں کی ہے بات کس کی ہے بولو نبی کے تھک گئے تقریر شروع کر رہا ہوں یہ بائی پاس بڑا غلط ہے اسے باندھو یار ہوا بھی آ رہی ہے اور چپکے سے نکلنا ہے خاموشی سے بات سمجھ میں آ رہی ہے یہ عام باتیں میں نے آپ کو بتائی اب ذرا چلیں ان صحابہ کے تعلق سے جن کی فضیلتیں بھی بہت ہیں وہ صحابی بھی ہیں اور اہلِ بیتِ پاک بھی ہیں صحابی بھی ہیں اور نبی کے قریبی بھی ہیں صحابی بھی ہیں پنجتن کے زمرے میں داخل بھی ہیں اور اتنے نہیں نبی جن کو کہیں علی منی وعنا من علی مجھ سے اور میں ذرا سنو علی مجھ سے ہے اور میں کیوں کہا کبھی سوچو آپ نے نبی سے علی ہیں علی نبی سے ہیں اور نبی علی سے ہیں یہ تو ٹھیک ہے چلو علی نبی سے ہیں مگر نبی علی سے کیسے ہیں یہ بات سمجھ میں آئی آپ کے کبھی سوچا آپ نے ایک آیت نازل ہوئی جس کو بولتے آیتِ مباحلا توجہ رکھئے گا آیتِ مباحلا قُلْ تَعَالَوْ نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّنَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ نجران کے نصارہ تھے مباحلے کی تیاری ہوئی مباحلے میں کیا کہا گیا پروردگارِ عالم نے کلامِ مقدس کی یہ آیتِ پاک نازل فرمائی ان نصرانیوں سے کہہ دو ان پادریوں سے کہہ دو تم بھی اپنے بیٹوں کو لے آؤ ہم بھی اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں تم بھی اپنی عورتوں کو لے آؤ ہم بھی اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں انفوسنا وَأَنفُسَكُمْ تم خود بھی آ جاؤ اور ہم بھی خود اب یہ تو ترجمہ سمجھ میں آیا مگر اس میں دیکھیں نبی نے بھلایا کس کو جب کہا ہم بھی اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں تم بھی بلالو جب بیٹوں کو بلانے کی باری آئی تو ادھر نبی کس کا انتخاب کرتے ہیں کن کو بلاتے ہیں میرے آقا نے آواز لگائی فَدْعَ عَلِيَّن وَفَاطِمَ وَالْحَسَن وَالْحُسَن اب ابنا میں دیکھیں بیٹوں میں دیکھیں ذرہ غور کیجئے گا بلایا بیٹوں کے لیے کہا گیا قرآن میں تم بھی بیٹوں کو بلالو ہم بھی اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں جب بیٹوں کی باری آئی تو آمِنہ کلال انتخاب کرتا ہے بیٹی کے بیٹوں کا امامِ حسن کو بلاتے ہیں امامِ حسین کو بلاتے ہیں وَاہ 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 اب یہ بیٹے آگئے اور بیٹوں کو بلا کر ان دونوں بیٹوں کو بلا کر بلکہ امامِ حسن و حسین کو بلا کر دنیا والوں کو بتا دیا کہ دنیا والوں ان دونوں کو میرے بیٹوں سے علاقے ہیں با 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 نہیں بولیں گے سبحان اللہ یہ دونوں میرے بیٹے ہیں بے شک یہاں قرآن میں بیٹے کہا تو بیٹوں کی جگہ پہ کس کو بلایا حسن حسین امامِ حسن کو امامِ حسین کو اور جب کہا وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ ہم اپنی عورتوں کو بلائے لیتے ہیں تم اپنی عورتوں کو بلالو اب عورتوں کا انتخاب ہے تو آقا نے حضرتِ امی سلمہ کو نہیں بلایا حضرتِ زینب کو نہیں بلایا حضرتِ سودا کو نہیں بلایا بلایا تو کس کو بلایا بیٹی فاطمہ تو آجا با 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 کیا کہنے با بیٹی فاطمہ تو آجا فاطمہ کو بلائے مطلب جو قرآن میں نیشہ ہے اس نیشہ کا اطلاق اگر ہے کسی پر وہ خاتونِ جنت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ امنا کا اطلاق اگر کسی پر ہے وہ ان کے بیٹوں ہے امامِ حسن امامِ حسین پر ہے اب تین کو بلانے کا ذکر تھا تم بھی بیٹوں کو بلالو ہم بھی بلاتے ہم اپنی عورتوں کو تم اپنی عورتوں کو یہ تو ہو گئے تیسرا وَأَنفُسَنَا ہم خود آتے ہیں بولو اب ہم خود آتے ہیں توجہ رکھیے گا ہم خود آتے ہیں وَأَنفُسَكُمْ اور تم بھی خود آ جاؤ اب خود میں کسے بولایا نبی اکیلے چلے جاتے انفوسنا کا مصداق ہو جاتے چونکہ نفس تو ذات کو کہا جاتا ہے نا کس کو کہا جاتا ہے بولو ذات کو نفس کس کو بولا جاتا ہے ذات کو زور سے بول دیا کرو ذرا یعنی ذات کو بولا جاتا ہے تو جب انفوسنا کا ہم اپنی ذات کو بلائے لیتے نبی اکیلے چلے جاتے مگر اپنی ذات کے ساتھ ملایا کس کی ذات کو نہیں آئی سمجھ میں اگر سمجھے ہوتے تو نعرہِ نگوی نعرہِ رشانہ نعرہِ حدوی نعرہِ حدوی نعرہِ حوصیات سبحان اللہ سبحان اللہ گاڑی پڑ رہی گاڑی پڑ رہی بلکل آسان کر کے سمجھا رہا ہوں انفوسنا میں جب نفس ذات کو کہا جاتا تو نبی اکیلے چلے جاتے خود چلے جاتے مگر اپنی ذات کے ساتھ ملایا ملایا حضرت ابو بکر صدیق کو بلالیتے حضرت عمر فاروق کو بلالیتے حضرت عثمانِ غنی کو بلالیتے مگر نہیں یہاں نہیں بلالیتے یہاں چونکہ بات نفس کی ہے نا تو نفس کو بلالا ہے نفس کو بلالا ہے نفس ہے کون بلالا اب ذرا سنے حدیث بلالایا کس کو فدعا علی علی آجاؤ واہ واہ علی آجاؤ مطلب اپنی ذات کے ساتھ علی کو داخل کر کے بتا دیا کہ جو میں کہہ رہا ہوں علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں میں علی سے ہوں میری ذات علی کی ذات ہے اور علی کی ذات میری ذات ہے نا رہے نا رہے رسالت نا رہے حیدری نا رہے غوشیر علماء اہل سندت بس لکی علی حضرت بابا سبحان اللہ سبحان اللہ میں بلوا اس لیے رہوں کہ بارہ بج گئے ابھی چہروں پہ تو نہیں بجیں سبحان بھائی علماء اکرام ما شاء اللہ نام تو مجھے یاد نہیں ہے اپنے علماء اکرام بڑے جید علماء ما شاء اللہ اور بڑی محبت رکھتے ہیں علماء سنبھل تو رات بھی تو آپ کے برابر میں ہی تھا حیات نگر میں تھا دستار بندی کا جلسہ میں سوچ بھی رہتا اگر مجھے کام نہ ہوتے تو یہیں رکھتا مگر آنا جانا پڑتا ہے سبحان بھائی چادر بڑی پیار یہ ان کی ہے پتہ نہیں کس کی سبحان اللہ بڑھو بڑھو آگے جی جی بہت اچھا کیا نہیں پڑا وہ وہ پڑھا ہوگا جب خندق کا ذکر کیا تھا تو میرے ذہن میں یہ روایت آئی تھی خندق کے موقع پہ خندق مدینہ شریف کی ایک سائٹ میں خندق کو دی گئی تھی تاکہ کفار کود کے نہ آ جائے ایک پہلوان خندق کود کے اندر آ گیا آیا تھا عبدی وود بہا تھا ایک ہزار کے برابر غالباً اپنے آپ کو سمجھتا تھا یا دو ہزار کے برابر بڑا طاقتور پہلوان اور آیا پھر اس نے زدری آشار پڑے آ کے بولا کوئی للکارے اگر تمہیں تو کتنا ہی کمزور کی دل کیوں نہ ہو غصہ تو آئی جائے گا اور وہاں تو کمزور دل ہے ہی نہیں سامنے مصطفی مصطفی کی جماعت ہے آ کے للکارہ اور جو جماعت ہے وہاں علی ہے حیدر ہے فاتح خیبر وہاں پر ہے للکار کو کیسے پرداش کر لے گا کوئی للکارے علی بیٹھا رہے یہ علی کی چورت کو گبارہ نہیں ہوتا بہ 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 یہ علی کی بہادری کو گبارہ نہیں ہوتا للکارہ کام نے سنائے دنیا میں رہو تو غازی عمر کہ تمہیں جنت مل جاتی ہے کون ہے تم میں جو جنت تمہیں جانا چاہتا آ جائے یہ کہا اس نے ایک بار کہا میرے آقا نے فرمایا کوئی ہے جو اس کا غرور خاتمہ ملائے پہلی بار میرے آقا نے ارشاد فرمایا صاحبہ بیٹھے تھے سب بیٹھے رہے چونکہ سامنے وہ پہلوان تھا جو ایک ہزار کے برابر اکیلہ کوئی اٹھا نہیں مگر اٹھا تو کون اٹھا علی کھڑے ہو گئے بھولو علی کھڑے ہو حضور ہوں میں جاتا ہوں آقا نے فرمایا یہ عبد بود ہے علی تم بیٹھ جاؤ پھر اس نے للکا رہا ہے کوئی تم کہتے ہو نا کہ مرنے کے بعد جنت تمہیں جائے گا جسے جنت تمہیں جانے کا شوک آ جائے پھر علی کھڑے ہو گئے پھر علی کھڑے حضور ہوں میں جاتا ہوں یہ بہادری یہ علی کی پھر تیسری مرتبہ اس نے بہت بڑی گستاخی کی تیر پھیکا جو خیمے کے سامنے آکے گیرا یہ تو بہت بڑی گستاخی تھی میرے آقا نے اب فرمایا ہے کوئی جو اس کی گستاخی کو چکنا چور کرا اس گستاخ کا غرور اور گھمند خاک میں ملائے ہے کوئی تیسری مرتبہ بھی علی کھڑے ہوئے بولے عبدِ ودحی صحیح میں ضرور جاؤں گا کوئی بھی ہو میں جاؤں گا مجھے جانے کی اجازت دو میرے آقا نے قریب بلایا علی آ جاؤ علی آ جاؤ علی کے سر پہ امامہ تھا میرے آقا نے اپنا امامہ علی کے سر پہ رکھ دیا سبحان اللہ واہ واہ علی کی تلوار لے لی اپنی تلوار مصطفیٰ نے عطا فرما دی سبحان اللہ اپنی چادر علی کو دے دی اپنا امامہ اُڑا دیا علی کا لے لیا کہا اب جاؤ علی گئے کہتے ہیں میں اللہ کی رضا کے لیے نبی کے حکم پر عبدِ ود کے سامنے گیا پہنچا اس نے وار کیے پلٹ کے علی نے علی پلٹے اس کے واروں کو ناکام کیا حضرتِ علی نے صرف ایک ضرب لگائی کتنی زور سے بولو کتنی ضرب ایک ضرب لگائی علی نے مولا کائنات نے ایک ضرب لگائی سر سے کٹا پورا کٹا پیچھ سے چیر دیا اس جس سواری پہ سوار تھا جس گھوڑے پہ سوار تھا اس کا گھوڑا کٹا ضرب علی نے ماری نبی کی سبان کھلی پیالے لب ہلے میرے آقا نے رشاد فرمایا ضرب تو علی سبحان اللہ فی یوم خندق افضلو من عبادت السقلین میرے آقا نے فرمایا علی کی ایک مار خندق کے دن جنہوں انسان کی عبادتوں سے افضل بہاہ سبحان اللہ سبحان اللہ 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 عبادت یا رسول اللہ زندہ افضلو من عبادت السقلین سقلین کی عبادت سے افضل ہے صحابہ جو مرتبہ جس کا ہے وہ وہیں ہے وہ بات مرتبوں کی ہے وہ مقام خلافت کی ہے وہ مقام اپنی جگہ پر ایک بات اور میں بتا دوں بہادر حضرت ابو بکر صدیق بھی بہت حضرت مولا کائنات سے پوچھا تھا کسی نے تم زیادہ بہادر ہو یا ابو بکر تو حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہوالکریم نے فرمایا کہ مجھ سے زیادہ بہت زیادہ بہادر تو ابو بکر ہیں جب نبی کو کفار گھیر لیتے تھے تو کوئی نہ تھا جو بچا لیتا ابو بکر ہی تھا جو کفار کے نرگے میں چلا جاتا اور نبی کو بچا کے لیا بے شک سبحان اللہ نعرہ نگمیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری ہر ایک صحابی نبی مصطفی کا ہم سفر مصطفی کا ہم سفر سبحان اللہ سبحان اللہ اتنے بہادر ہیں اور ایک بہادری اور یاد آ رہی بتا دوں اجازت ہے نین تو نہیں آ رہی ہے اب یہ آگے اور چلوں گا جو دماغ میں آئے گا وہ بولوں گا آج کل یہ تیاری بھی نہیں تھی گھور کیجئے گا فتح مکہ شبہ ہجرت کیا کریں تھک گئے تو ہاتھ اٹھا کر بول دیں یار سبحان اللہ نوجوان بچوں سنو یہ بات سنو میں نے پہلے بتایا کہ جو بات سمجھ میں نہ آئے اللہ کے حوالے کر دو اپنے عالم سے سمجھ لو آپس میں جھگڑو میں مت پڑو یہ مت کہو کہ صحابہ میں جھگڑے ہوئے تھے یہ مت کہو کہ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان اختلاف ہوئے تھے جنگ ہو گئی تھی وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَقْتَتَلُو اگر اللہ چاہتا تو وہ نہ جھگڑتے وَلَاكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيد لیکن اللہ وہی کرتا ہے جو ارادہ فرماتا ہے تاریخ ابن عساکر نے یہاں پر میں روک کے بولوں میں وہاں آؤں گا پیچھے ایک روایہ ذکر کی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کی بارگاہ میں بیٹھا تھا حضرت ابو بکر صدیق بھی بیٹھے تھے حضرت عمر فاروق بھی بیٹھے تھے حضرت عثمانِ غنیبی وہیں تشریف فرماتے نبی کی انجمن لگی ہے عثمانِ غنیبی ہیں تینوں بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں اور انہی میں حضرت امیر معاویہ بھی بولو بولو ذرا زور سے سبحان اللہ حضرت ابو بکر صدیق بیٹھے ہیں حضرت عمر فاروق بیٹھے ہیں حضرت عثمانِ غنیبی بیٹھے ہیں اور انہی کے ساتھ بیٹھے تھے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بیٹھے ہیں اتنے میں اس انجمن میں شرکت کرنے کے لیے فاتحِ خیبر بھی آگئے مولا علی بھی آگئے حیدرِ قرار بھی تشریف لے آئے جیسے ہی آئے میرے آقا نے حضرت امیر معاویہ کو دیکھا پھر میں تمہارے عقیدے کو درست کرنا چاہتا ہوں نگاہِ نبوفت ذرا دیکھئے گا جیسے ہی ماں حضرت علی تشریف لائے میرے آقا نے حضرت امیر معاویہ پر نظر ڈالی امیر معاویہ کی طرف نظر اٹھائی اور حضرت امیر معاویہ سے ارشاد فرمایا اے امیر معاویہ اے معاویہ تم علی سے محبت کرتے ہو بولو بولو ابو بکر سے نہیں پوچھا حضرت عمر سے نہیں پوچھا حضرت عثمان خانی سے نہیں پوچھا علی سے محبت ہے نہیں پوچھا اگر پوچھا تو حضرت معاویہ سے کیوں یہ جواب دیں گے قیامت تک ان کو برا کہنے والوں کے لئے جواب بن کے ماتھے پر پردہ رہے گا حضرت امیر معاویہ سے پوچھا علی سے محبت ہے بولو حضرت امیر معاویہ نے ارزکیا یا رسول اللہ حضرت علی سے بہت محبت کرتا ہوں بڑا پیار کرتا ہوں تو میری آقا نے فرمایا ان قریب اللہ تعالیٰ تم دونوں کو آزمائش میں ڈالے گا یہ نگاہِ نبوت علمِ مصنفہ تمہیں آزمائش میں ڈالے گا خدا آزمائش مطلب دونوں میں جنگ چھڑ جائے گی اب استحادی خطا ہوگی خاتے مختی کون ہوگا مصیب کون ہوگا یہ تو علماء نے فیصلہ کر دیا جنگ ہوئی حق پہ علی تھے بولو یار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ خطا پہ حضرت امیر معابیہ مگر یہ خطا خطائے اجتحادی تھی کہ جس خطا پہ بھی رب ثباب عطا فرماتا ہے علماء نے فرمایا یہاں امام حسین کی بھی جنگ ہوئی کس سے پلید سے کس سے پلید سے ادھر مارے گئے جہنمی مقدور جہنمی حسینیوں نے جنہیں مارا وہ جہنمی مارنے والے یہاں جنتی ایک طرف جنتی ایک طرف جہنمی یہاں کربلا میں یہ فیصلہ ہے مگر امیر معابیہ کے ساتھ جو لڑے حضرت علی کے ساتھ جو لڑے جو جنگیں ہوئیں یہ فیصلہ علماء کا القاتل والمقتول فی الجنہ یہاں کا قتل کرنے والا بھی جنتی ہے اور قتل ہونے والا بھی جنتی ہے بابا بابا سبحان اللہ اب بابا اب بابا اب بابا سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اب نہیں بولیں انہیں سبحان اللہ یہاں تو جس نے قتل کیا وہ بھی اور جو مقتول ہے جو قتل ہوا وہ بھی وہ بھی جنتی ہے تو پھر ان کے جھگڑوں میں کیا پڑھنا اللہ تیری مشیعت ہے کیوں بھائی بھائی گھر میں لڑ گئے کیوں برتن کھٹک گئے میاں بی بی کیوں لڑ گئے باب بیٹا کیوں جھگڑ گئے کیا کوئی کہہ دے گا کہ یعنی باپ جنتی ہے بیٹا جہنمی ہے بیٹا جنتی ہے باپ جہنمی ہے جب نہیں بولوگے گھر میں تم بھائی بھائی سے لڑ جاتے ہو بتائے خطا ہو گئی ہوتی ہے تو جو بات تمہاری سمجھ میں نہ آئے اس میں نہیں پڑھنا واللہ عالم اللہ سے ادھا بہتر جانتا ہے صحابہ سب عادل ہیں سب نیک ہیں سب نبی کے غلام ہیں نبی کے ساتھ رہنے والے ہیں اور یہ وہ صحابہ ہیں کہ جو بولتے ہیں جو نبی کی بارگاہ میں ارض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ جہاں بھی لے کے چلو گے چلیں گے سنی جو بانگ جرس توبقت لگا ہے جفا اسیرانِ ظلف یار چلے یہ تو جنگ میں بھی ساتھ ہیں میدان میں بھی ساتھ ہیں سفر میں بھی ساتھ ہیں حضر میں بھی ساتھ ہیں ہر جگہ ساتھ ہیں خون دے رہے ہیں موسیٰ کی قوم نے کہا تھا اِذْحَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا موسیٰ تم جاؤ تمہارا خدا جائے تم دونوں لڑو ہم نہیں لڑیں گے صحابہ نے کہا ہم وہ نہیں جو موسیٰ کی قوم نے کہا ہم وہ ہیں کہ جہاں آپ رہیں گے وہاں ہم رہیں گے واہ 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 سبحان اللہ نعرہِ دقویر نعرہِ رسالت نعرہِ حیدلی نعرہِ غوثیت علماءِ اہلِ سنت پیدانِ صحابہِ اقراب واہ واہ سبحان اللہ بس سمجھ میں آئی اللہ کے رسول نے جن کے لئے دعا کی ہو اہاں آپ پھر اگلی بات ہمیں بتا دوں وہ رہ گئی وہ روایت جو ابنِ اساکر کی ہے وہ کہتے ہیں حضرتِ عبداللہ ابنِ عباس وہ ہی تو بتا رہا تھا بڑی محبت کرتا ہوں حضور علی سے کہا تمہارے درمیان آزمائش ہوگی حضرتِ امیرِ معاویہ نے پوچھا پھر کیا ہوگا اس کے بعد کیا ہوگا اب نبی کی زبان سنو ریسی پہ فروسہ کر لینا کبھی زبان جراز جب زبانِ تان ان پہ نہ اٹھے کبھی کچھ کہا نہ جائے زبان نہ کھلے کیا کہا میرے آقا نے آقا نے فرمایا جب حضرتِ امیرِ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا یا رسول اللہ آزمائش ہوگی دونوں میں تو پھر کیا ہوگا میرے آقا نے فرمایا معافی ہوگی اللہ کی رضا ہوگی جنت میں داخلہ ہوگا جنت میں تو تم کیوں اپنا اپنا انجام پرا کیے لیتے ہو اپنی آقیبت پر بات کیے لیتے ہو تم کیوں جہنم کا راستہ دھونڈ رہے ہو نبی نے کہہ دیا آزمائش ہوگی اس کے بعد معافی بھی ہو جائے گی جنت میں داخلہ بھی ہوگا اور بات نہیں رب کی رضا کی نبی کہہ رہے ہیں رب بھی راضی ہو جائے گا اور جب رب راضی تو رب کی رضا پہ ہم سب راضی سبحان اللہ سبحان اللہ بہت اچھا اور سنا دوں ایک روایت ہے اجازت ٹیم تو ہو گیا ایک گھنٹہ ہو گیا الگ بھٹ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے چالیس سال حاکم رہے اور بڑے اسلام کے کارنامے انجام دیئے ہیں انہوں نے نبی نے ان کے حق میں دعا کی تھی کیا کی تھی اللہم جعلہو ہادیم مہدیہ وحد بھی اے اللہ معاویہ کو ہدایت دینے والا بنا دے سبحان اللہ اے اللہ معاویہ کو ہدایت پایا ہوا بنا دے وحد بھی اور اے اللہ ان کے ذریعے تو لوگوں کی بھی ہدایت کر دے ہیں یہ دعا نبی فرمائیں دشمن چونکہ نگاہ نبوت تھی نا ان کے لئے بھی فرمایا گیا ان کا دشمن جہنم کا کتہ ہے کہاں کا کتہ ہے بولو بہرحال میں سخت بولی نہیں بولنوں اگر زبان کبھی چلی ہو اور کبھی علی کی محبت میں ہمارا سینہ پر ہوا ہو اور غلو کرنے جی کیا ہو اور یہ چاہا ہو کہ ہم امیر معاویہ حضرت امیر معاویہ کو برا کہہ دیں انگلی اٹھا دیں توبہ کر لینا اس لئے کہ وہ ایسا ویسا نہیں نبی کہتے ہیں معاویہ بیٹھ جا تو معاویہ بیٹھ جاتا ہے نبی کہتے ہیں معاویہ قرآن کی آیت لکھ معاویہ لکھنا شروع کر دیتے ہیں قرآن لکھ لکھ کے جو ہم تک پہنچائے اس محسن پر انگلی اٹھاؤ اس محسن کو کہو نہیں لوگ قیسر کی حکومت کا ذکر کرتے ہیں قسرہ کی حکومت کا ذکر کرتے ہیں مگر حضرت امیر معاویہ کا ذکر نہیں کرتے ہیں چالیس سال جو حاکم رہا ہو بیس سال پوری دنیا اسلام کا بادشاہ رہا ہو اور بیس سال تک دمشق کا والی اور حاکم رہا ہو یہ جو جنگی پورٹ دیکھتے ہو نا جو جنگی بحری جہاز جو ہوتے ہیں نا سموندری جہاز جنگ کرنے والے یہ سب سے پہلے حضرت امیر معاویہ نے بنوایا اپنے دور حکومت میں اور نہ صرف بنوایا حضرت عمر فاروق کے دور میں عرض کیا تھا ایک ایسی سواری بنا دو کہ جو پانی میں چلے کہاں کیسی ہوگی کہاں بڑی خطرناک ہوگی سفر بڑا دشوار ہوگا اس سے اگر کوئی دھوب جائے باہر نکل نہ سکے گا کام میں مسلمانوں کو ہلاکت میڈے نہیں ڈالنا چاہتا میں نہیں بنواوں گا حضرت عمر فاروق کے دور حکومت میں نہیں بنی حضرت عثمان غنی کا جب دور حکومت آئے تو چونکہ حضرت عثمان غنی بڑے نرم تھے اس لیے حضرت عمیر معاویہ نے حضرت عثمان غنی کو سمجھا کے وہ بیڑا جنگی بنا دیا اور جنگی بیڑا بنا اسلامی فوج اس بیڑے پر سوار ہو کر اس کشتی پر پانی پر چلنے والے جہاز پر سوار ہو کر چلی ایک جسیرہ تھا وہاں بڑا شہر تھا کفر ہی کفر تھا حضرت عمیر معاویہ کے دور میں اس بحری جہاز سے جا کر ان اسلامی رہنماؤں نے اور حضرت عمیر معاویہ کے فوجیوں نے اسلام کا جھنگا اس کو پرستان میں جا کے گار دیا تھا اور پورے شہر کو مسلمان بنا دیا بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ وہاں بہاں یہ کارنا میں تھے میں بتا کیا رہا تھا وہ ذہن سے نکل گئی بات حضرت ابو بکر صدیق ہاں حضرت فتح مکہ میں تقابل نہیں دکھا رہا ہوں ہماری ہمت کیا ہے تمام صحابہ سب سردار ہیں لیکن حضرت علی چوتھ خلیفہ ہیں نبی کے اہلِ بیتِ پاک ہیں اس لیے بہت عظیب مرتبے والے ہیں ان کے واسطے سے دعائے کی جاتی ہے نبی کے گھر والوں کے صدقے سے دعائے کرتے ہیں حضرت عمر فاروق حضرت عباس کا وسیلہ دے کے دعا کرتے تھے انہیں ساتھ میں لیتے تھے تو نبی کے گھر والوں کے صدقے تو دعائے قبول ہوتی ہیں بہت بڑا مرتبہ علی کا بہت بڑی شان مولائے کا اعلیت کی مگر ذرا یہ بھی تو سن لیں لوگ ڈھونڈتے ہو کہ خلافت بلا تفصیل ہے بلا فصل ہے اس طریقے کی بات کرتے میں بہادری کی بات کر رہا ہوں فتح مکہ تھا مکہ فتح ہوا خانہ اکابہ میں بڑے بڑی مورتیاں نصب تھی نکالنے کی باری آئی حضرت علی ذرا چھوٹے پڑ گئے تھے یاد ہوگا آپ کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بلائے علی کو علی نے عرض کیا یا رسول اللہ میں ذرا چھوٹا پڑ رہا ہوں مورتیاں بڑی ہیں یا رسول اللہ آپ میرے کاندھوں پر سوار ہو جائیں قد دوکہ ہو جائے گا وہاں تک کون جائیں گے گلا دیں گے اسے کہاں سوار ہو جائیں یہ کہا کس نے تھا حضرت مولائے کائنات مولا علی کررم اللہ وجہ القریم نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ میرے کاندھوں پر سوار ہو جائیں میرے آقا نے کیا فرمایا علی نبوت کا بوجھ اٹھا نہیں سکتے نہیں بولیں گے سبحان اللہ اٹھا یہاں یہ فرمایا نہیں اٹھا سکتے اس لئے علی تو مجھے سوار نہ کر مجھے نہیں اٹھا سکتا بار نبوت ہے یہ اس وقت صرف میری شخصیت بہیسیت ہے جسمانی نہیں یہاں بار نبوت ہے تو اٹھا نہیں سکتا اس لئے علی آہ تو ہی آجا تو میرے کاندھوں پر سوار ہو جائیں علی کو سوار کیا مورتیاں توڑ دیں کسی پوچھنے والے نے پوچھا وہ تو نبوت کے کاندھوں پر سوار تک کہاں تک پہنچا کہا اتنی بلندی پہ تھا اگر میں ہاتھ اٹھاتا تو عرشو تک پہنچ جاتا اتنی بلندی پہ چونکہ مصطفیٰ کی کاندھوں پر سوار تھا یہاں یہاں علی کے کاندھوں پر مصطفیٰ سوار نہ ہوئے علی کو مصطفیٰ نے سوار کیا اپنے کاندھوں پر بٹھایا مگر جب ہجرت کی رات ہے ساتھ میں یارِ غار ہیں جا رہے ہیں کہاں غارِ سور کی طرف بڑی اوپر ہے آسانی سہاجی چڑھ بھی نہیں پاتے وہاں نوجوان تو چڑھ جاتے پتلے دبلے آدمی بھاری برکم بڑا مشکل ہے غارِ حرا پہ ہم لوگ چڑھے تو سانس پور لیا کچھ کے خرر کی آواز ان کے سانسوں سے نکل رہی چڑھتے چڑھتے تھک جاتے ہیں لوگ غارِ سور تو اور بہت اوپر ہے جب چلے اوپر کو لے کر تو اب چونکہ دو تھے ساتھ میں اب جب چلتے تو عرب کے لوگ قدموں کو پہچاننے میں بڑے ماہر تھے خرید بولا جاتا ہے اسے لوگوں کو جو راستے کا یعنی اور قدم کے نشانوں کو پہچاننے کا جو ماہر ہوتا ہے نا اس کو کہا جاتا ہے خرید بڑے خرید تھے بڑے ماہر حضرت ابو بکر صدیق نے سوچا میرے آقا کو آرام بھی مل جائے گا اور دونوں کے قدموں کے نشان بھی زمین پر نہیں لگیں گے قدم ایک ہی کے پڑھیں گے وہ پہچان لیں گے ہنی اگر آئے تعاقب کرتے ہوئے کافر تو ہم تک پہنچ نہیں سکیں گے اس لئے ابو بکر نے ارض کیا یا رسول اللہ میرے کاندھوں پہ سوار ہو جائے بہ 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 توجہ ہے سمجھیں یہاں بھی ارض ہوا وہاں بھی ارض ہوا تھا ادھر مولا کائنات نے ارض کیا تھا یا رسول اللہ میرے کاندھوں پہ سوار ہو جاؤ یہاں حضرت ابو بکر نے ارض کیا یا رسول اللہ میرے کاندھے پہ سوار ہو جاؤ وہاں فرمایا جواب دیا علی نبوت کا بوجھ اٹھا نہیں سکتا اور یہاں ابو بکر سے کہا ابو بکر لے مجھے سوار کر لے سبحان اللہ سبحان اللہ با 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 کیا کہنی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سوار ہوئے نبی ان نشیبی زمین میں لے کے چلیں سادہ ہموار زمین میں لے کے چلیں جو زمین سہل ہو اس پہ لے کے چلیں لے چل سکتا ہے اپنے بوڑے باپ کو کندھے پہ بٹھا کے لے جا سکتا ہے مگر جہاں چڑھائی ہو اونچا ہو جہاں چڑھنا ہو بہت اوپر جانا ہو اکیلا وجود جانے میں بھاری پڑتا ہے یہاں تو سوار نبی ہیں اب سرا جرعت کا بہادری طاقت کا اندازہ لگائے تقابل میرا مقصد نہیں میں حضرت ابو بکر کی بہادری بھی بتانا چاہتا ہوں ادھر کہا تم بوجھ اٹھا نہیں سکتے اور یہاں ابو بکر کے کاندھوں پہ بیٹھے ابو بکر لے کے چلے نہ صرف نشیب میں بلکہ پہاڑی پھلے کے چل گئے بتا چلا ابو بکر جیسا بہادر بھی نہیں ہے ماہ سمجھ میں آئی اب تو ختم کروالو کتنا ٹیم ہوا بارہ بج گئے ٹیم ہو گیا ہاں ساڑھے بارہ نہیں پون بج گنے والا ہے تین منٹ کم ہے تو بڑا عظیم مرتبہ ہے ایک روایت اور بتا دوں بڑی مشہور ہے چلو حضرت علی کے تعلق سے بتا رہا جہاں بات سمجھ میں نہ آئے میں نے پہلے تمہید باندھی ہے جہاں سمجھ میں نہ آئے عالم سے پوچھ لو اور عالم بھی کون ہو عالم حق عالم ربانی ہو پیسوں پہ ظلم الیقین نہ ہو ادھر ادھر بھٹکنے والا نہ ہو سب کی گانے اور بجانے والا نہ ہو عالم ربانی ہو اس سے جا کے تحقیق کر لو اگر تب بھی بات پلے نہ پڑے ہماری سمجھ میں یہ جھگڑے حضرت عائشہ صدیقہ حضرت علی کے درمیان جنگ کا سمجھ میں نہیں آرہا یا اللہ حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کے درمیان کی جنگ ہماری سمجھ میں نہیں آرہی اللہ تو ہی بہتر جانتا ہے تیری کیا مشیعت تھی ہماری نظر میں حضرت علی کا بڑا اونچا مقام ہے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی صحابی رسول اور ایمان والوں کے ماما ہے اور مامو سے تو بڑی محبت ہوتی ہے چونکہ امی کا بھئیہ ہے امی کا بھئیہ ہے اس لیے بڑی محبت ہوتی ہے تو ہمارے لیے وہ بھی بڑے عظیم ہیں صحابی ہیں عادل ہیں سردار ہیں بیس سال پوری دنیا اسلام کے بادشاہ ہیں بڑا مرتبہ ہے ان کا بھی کیا تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی نے کسی نے پوچھا تھا حضرت امیر معاویہ سے تم افضل ہو یا علی افضل ہیں کیا پوچھا تھا چونکہ اختلاف اس طرح کا تو اس دور میں بھی ہوا تھا تم افضل ہو یا علی تو حضرت امیر معاویہ کا جملہ سنو حضرت امیر معاویہ نے کہا تھا کہ علی کے چند نقوش چند نقوش نقوش سمجھے نہیں قدموں کے نشان کی بات کر رہا ہے وہاں تو صرف نقوش ہیں جو قدموں کے نشان زمین پر پڑ جاتے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیتے کہ علی کے چند نقوش آلی ابو سفیان سے بہت بہتر ہیں آلی ابو سفیان سے بہت بہتر ہیں بہت افضل ہیں اس کے بعد اسی مجمع میں لوگوں سے کہا لوگوں جو علی کی شان میں شیر سنائے بولو بولو یار سفیان اللہ بہرِ تسلیمِ علی میدہ میں سر دھکے رہتے ہیں تلواروں کے حضرتِ امیرِ معاویہ نے اسی مجلس میں کہا کہ جو حضرتِ علی کی شان میں شیر سنائے اور شیر ان کی شایانِ شان ہو تو اس شاعر کو میں ایک شیر پر ایک ہزار دینار دوں گا درم نہیں کیا دوں گا بولو دینار درم نہیں درم کو ذرا کم قیمت کا چاندی کا ہوتا تھا دینار سونے کا ہوتا تھا کتنے دوں گا ایک شیر پر جو علی کی شان میں علی کی شایانِ شان شیر سنائے ایک شیر پر ایک ہزار دینار دوں گا شاعروں کی تو لاتری لگ گئی اس وقت شاعر تھے بیٹے تھے شیر سنانا شروع کیے شاعر سبحان اللہ حضرتِ علی کی شان بیان کرتا علی کی شان سناتا شیر بڑا پیارا ہوتا حضرتِ امیرِ معاویہ حضرتِ علی کی شان سنتے سن کے خوش ہوتے اور خوش ہو کر ایک شیر پر ایک ہزار دینار دیتے اور کہتے شاعر تو نے جو کہا اس شیر میں علی اس سے بھی زیادہ افضل ہے اس سے بھی بہتر ہے علی بہتر ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اس لیے جب یہ رباد کر دوں پوری میں دیکھ رہا ہوں یہاں کا اپنا مزاج بھی ہے بارہ بجے تکام طور پر ختم کرتے ہیں شادی کے جل سے بڑے پیارے ہوتے ہیں اور زیادہ تر جواب والے جو ہوتے ہیں اس علاقے میں جواب ہی تو چلتے ہیں زیادہ تھا ایک مرتبہ جواب پر تقریر میں نے کی تھی آپ کے قاہوں میں جواب کیا ہے اور کیسے لیے آپ اب تو ڈائریکٹ برات ہے اب جواب ختم تو سوال ہی نہیں ہوگا تو جواب کیا ہوگا وہ اچھا ہے سادہ سودہ کرو اس میں زیادہ گڑھ بڑھانا نہیں کل بھی تو گزر رہا تھا سمبل سمیں جب حیات نگر جا رہا تھا نا تو ایک دو میری جھول پڑتے ہیں شاید حیات نگر میں داخل ہوتے ہیں بڑے بڑے میری جھول ہیں قسم سے بڑی شرم لگ رہی تھی جب میں مسلمان و عورتوں کو وہاں دیکھ رہا تھا بال بکھرے ہوئے گلے میں دوپٹا تو ہے ہی نہیں ان کے پاس پتہ نہیں کون سا لیباس اس بے حیائی کو ختم کر دو بڑی شرم لگ رہی تھی مسلمان و عورتوں کو دیکھ کے یہ شادیہ کیا ہے تم نے ننگا ناچنا چانا شروع کر دیا بے حیائی کر دی سر روپے دوپٹا نہیں ہے چہرے ڈھکے ہوئے نہیں ہیں میک اپ کا وہ حال ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ پتہ نہیں کہاں سے یہ اس کو بنا کے لائے گا یہ عورت نہیں ہے اس کو کئی سا بنا کے لائے گیا ہے لائے گیا ہے میں اس کی پہچان نہیں ہوتی بڑی حالت خرابے میں یہ نہیں بتا رہا ہنی واقعی دل رو رہا تھا جب میں اس حالت کو دیکھ رہا تھا ایسی جگہ پہ تو دعوت کھانا بھی میں سمجھتا ہوں کیسے جائز ہوگا یار جہاں چاروں طرف بے پردگی بے پردگی ہو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ چھانا نہیں شادی میں مگر کیسے جانے دل کرے گا ایک شادی میں میں نے شرکت کی اسی قسم کی شادی تھی قسم سے آنکھوں پہ آنکھوں پہ ہمیں اپنی انگلیاں رکھنا پڑیں ہاتھ رکھنا پڑے اس جگہ سے اٹھے شادی کا جو پنڈال لگائے گا تو اس جگہ سے اٹھے گاڑی میں آکے بیٹھے شرم لگی کھانا وہاں مگایا وہیں بیٹھ کے کھایا مگر اور تو کوہیا نہیں ہے شرم نہیں ہے پلیٹ اٹھائے پھر رہی ہیں یہاں تک لپشٹک لگا پورا چہرہ ان کا پگڑا پڑا ہے کھومتی پھر رہی کھاتی پھر رہی ہے اپنا بھی دیکھ رہا ہے غیر بھی دیکھ رہا ہے مسلم بھی دیکھ رہا ہے اور غیر بھی دیکھ رہا ہے سب کی نظر پڑی ہے بتاؤ ایسی شادیوں میں شرکت کہ آج میں کہوں کہ ناجائز ہو جائے جب یہ جاؤگا ماحول بڑا خراب ہے بہرحال تو میں جو بتا رہا تھا ایک روایت تو بتا دو بہت مشہور ہے جب خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا چلتے چلتے چلو اسے سن لو مشہور روایت ہے آپ خوب سنتے ہیں جب آئے رہے ہیں تو اور حدیث ہمیں سنا دیتا مگر اسے اسی لیے سناوں گا کہ ابتدابی علی سے ہو اور انتہا بھی حضرتِ حلی پہ ہو جائے سنیں خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا کئی صحابہ کے ہاتھ پہ جنڈا آیا نہیں ایک دن پہلے نبی نے فرمایا لَأُعْطَيَنَّ حَاظِهِ الرَّعَيَةَ غَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَهِ میرے آقا نے فرمایا یہ جھنڈا جو ہے نا جھنڈا شام کو فرمایا صحابہ کی موجودگی میں یہ جو جھنڈا ہے کل اسے دوں گا جس کے ہاتھ پہ اللہ نے فتح رکھی ہے ہلکے سے بول دو ناراض ہو حسن پروالو اتنے ناراض ہو بہت تقریریں سنتے ہیں سنیں کہاں چلے کہاں چلے بھائی صاحب اچھا چلے توجہ اسے دوں گا جس کے ہاتھ پہل لانے یہ سننے صحابہ تو جھوم گئے حضرت عمر کہتے ہیں میں سوچنے لگا مجھے ملے گا رات گزاری حضرت عمر فاروق کہتے ہیں نیندی نہیں آئی دوسرے صحابہ کہتے ہیں کروٹے بدلتے بدلتے رات گزری کسے ملے گا جھنڈا کس کے ہاتھ پہ اللہ نے فتح رکھی یہ نبی نے فرما دیا تو کل فتح انشاءاللہ ملے گی اور اسے ہی ملے گی جسے جھنڈا جس کے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں میں نے نبی کے کان میں جاکا پوچھا یا رسول اللہ ذرا مجھے ہی بتا دو اس کی پہچان کیا جسے جھنڈا ملے گا بولو بولو پیار ملک سے اسی لئے بولو پہچان تو بتا دو یا رسول اللہ حضرت ابو حریرہ چونکہ مصطفیٰ سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ بتا دیں اس کی پہچان کیا ہے وہ کیسا ہوا کچھ علامت تو بتا دیں میرے آقا فرماتے ہیں چل پہچان بھی سن لے پہچان بھی سن لے جب پہچان نہیں سننا جائے پہچان یہ ہے یوہب اللہ و رسولہ اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ اللہ سے بھی محبت رکھتا ہے اور رسول اللہ سے بھی پیار کرتا ہے ابو حریرہ ابھی سمنج میں نہیں آئی یہ بات ہمارے اللہ اور رسول اللہ سے تو سب پیار کرتے ہیں اور بتا دو نا مصطفیٰ کوئی پہچان جسے جھنڈا ملے گا وہ کون ہے دوسری پہچان بھی بتا دیں یا رسول اللہ کہ ایک پہچان اور سن لے ابو حریرہ دوسری پہچان یہ ہے یحبوہ اللہ و رسولہ اس کی پہچان یہ ہے وہ اللہ اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے اور دوسری پہچان یہ ہے اللہ اس سے محبت رکھتا بولو تو میں جو بتا رہا تھا ایک روایت بتا دو بڑی مشہور ہے جب خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا چلتے چلتے چلو اسے سن لو مشہور روایت ہے آپ خوب سنتے ہیں جب آئے رہے ورنے تو اور حدیثہ میں سنا دیتا مگر اسے اسی لئے سناوں گا کہ ابتدابی علی سے ہو اور انتہا بھی حضرتِ علی پہ ہو جائے سنیں خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا کئی صحابہ کے ہاتھ میں جھنڈا آیا نہیں ایک دن پہلے نبی نے فرمایا لَأُعْطَيَنَّ حَاذِهِ الرَّعَيَتَا غَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَهِ میرے آقا نے فرمایا یہ جھنڈا جو ہے نا جھنڈا شام کو فرمایا صحابہ کی موجودگی میں یہ جو جھنڈا ہے کل اسے دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ نے فتح رکھی ہے ہلکے سے بول دو ناراض ہو حسن پروالو اتنے ناراض ہو ہاں بہت تقریریں سنتے ہیں سنیں کہاں چلے کہاں چلے بھائی صاحب اچھا توجہ اسے دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ نے یہ سننے کہ صحابہ تو جھوم گئے حضرت عمر کہتے ہیں میں سوچنے لگا مجھے ملے گا رات گزاری حضرت عمر فاروق کہتے ہیں نیندی نہیں آئی دوسرے صحابہ کہتے ہیں کروٹے بدلتے بدلتے رات گزری کسے ملے گا جھنڈا کس کے ہاتھ پر اللہ نے فتح رکھی ہے نبی نے فرما دیا تو کل فتح انشاءاللہ ملے گی اور اسے ہی ملے گی جسے جھنڈا جس کے آج میں جھنڈا ہوگا حضرت عبو حریرہ کہتے ہیں میں نے نبی کے کان میں جا کر پوچھا یا رسول اللہ ذرا مجھے ہی بتا دو اس کی پہچان کیا جسے جھنڈا ملے گا بولو بولو پیار محل کے سے اسی لئے بولو پہچان تو بتا دو یا رسول اللہ حضرت عبو حریرہ چونکہ مصطفیٰ سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ بتا دیں اس کی پہچان کیا ہے وہ کیسا ہوا کچھ علامت تو بتا دیں میرے آقا فرماتے ہیں چل پہچان بھی سن لے پہچان بھی سن لے جب پہچان نہیں سننا جاتا پہچان یہ ہے یوہب اللہ و رسولہ اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ اللہ سے بھی محبت رکھتا ہے اور رسول اللہ سے بھی پیار کرتا ہے ابھی سمجھ میں نہیں آئی یہ بات ہمارے اللہ اور رسول اللہ سے تو سب پیار کرتے ہیں اور بتا دو نا مصطفیٰ کوئی پہچان جسے جھنڈا ملے گا وہ کون ہے دوسری پہچان بھی بتا دیں یا رسول اللہ کہ ایک پہچان اور سن لے ابو حریرہ دوسری پہچان یہ ہے یوہبوہ اللہ و رسولہ اس کی پہچان یہ ہے وہ اللہ اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے اور دوسری پہچان یہ ہے اللہ اس سے محبت رکھتا ہے بولو بولو اللہ اس سے محبت رکھتا ہے رسول اللہ اس سے محبت رکھتے ہیں یہ پہچان ہے کہتے ہیں اب تو نبی نے کہہ دیا اللہ کو بھی پیار ہے رسول اللہ کو بھی پیار ہے وہ بھی دونوں سے محبت کرتا ہے تو کون ہوگا رات گزر گئی کروٹے بدلتے بدلتے نیند کہاں آتی ہے کدر کیسے سوئے کس طرح نیند آئے صبح ہوئی فضل کے بعد آقا کی انجمن لگی صحابہ بیٹھے ہر ایک کے دل میں شوق تھا دھنڈا ہمیں ملے آقا ہمیں عطا فرمائے لیکن میرے آقا کے پیارے لب ہوئی ہی لے آقا نے ارشاد فرمایا این علی بن ابی طالب ابو طالب کا بیٹا کہاں ہے علی کہاں ہے صحابہ نے ارز کیا یا رسول اللہ وہ تو آرام میں ہے کہی نہیں آرام میں ہے اپنے خیمے میں ہے کیا ہوا آنکھیں دکھی ہیں تکلیف بڑی ہے کھلتی نہیں پریشان ہے آرام میں ہے میرے آقا نے فرمایا لے آؤ حدیث پاک میں فَأُوتِيَا بِهِ فَأَتَا نَئِيهِ فَأَتَا آگَئَئَا عَلِي فَقَدْمَا آگَئَا عَلِي نہیں فَأُوتِيَا بِهِ علی آئے نہیں چکا آنکھوں میں تو تکلیف بہت تھی انہیں لائے گئے کیا ہوا بولو علی کو میرے آقا فرما دیتے چھوڑو رہنے دو جب تکلیف ہے تو رہنے دو کسی اور کو دیے دے دے جھنڈا مگر نہیں نگاہیں نبوت دیکھ رہی ہے کہ آج فتح تو علی ہی کے ہاتھ میں بولو بولو فتح تو علی ہی کے ہاتھ میں اٹھا لاؤ لائے گیا آقا نے اب جب آئے علی تو کیسے آئے لائے گئے آنکھ کے بند گر کہا رہے کیسے آئے آنکھ کے بند کیے ہوئے ہاتھ رکھے ہوئے میرے آقا نے فرمایا علی آنکھوں سے ہاتھ تو ذرا ہٹا ان ہاتھوں میں جھنڈا دینا ہے ان ہاتھوں کو قریب لا انہی میں تو جھنڈا دینا ہے کہا حضور آشو بے چشمیں آنکھیں دکھی ہیں تکلیف ہے اس لئے ہاتھ رکھے ہوں میرے آقا نے فرمایا تکلیف ہے آنکھیں دکھی ہیں پریشان کیوں ہوتا ہے لعاب نکالا علی کی آنکھوں پہ لگایا علی کہتے ہیں پہلے سے بہتر ہو گئی پہلے سے بڑیا ہو گئی اب خوب نظر آنے لگا خوب دکھائی دینے لگا تکلیف چلی گئی جھنڈا دیا علی لے کے چلے خیبر پہنچے کہتے ہیں داہ نے ہاتھ میں جھنڈا پائیں ہاتھ سے کنڈا پکڑا جھٹکا لگایا اتنا بڑا جروازہ چالیس گز ہونچا چالیس گز چوڑا اور عربی میں گز ہاتھ کو بھی بولتے ہیں چالیس گز لمبا چالیس گز چوڑا ہونچا چوڑا اتنا بڑا کلو کے دروازے دیکھوں گے آپ نے کہتے ہیں داہ نے ہاتھ میں جھنڈا بائیں ہاتھ میں جا کے بائیں ہاتھ سے جا کے ایک جھٹکا دیا دو دیا جب تیسرا جھٹکا دیا چند جھٹکے دیئے ہی تھے جب خیچا ہے اس کو چالیس گز دور جا کے گیا بولو یہ بہادری گیرہ فتح ہو گیا کسی نے پوچھا بلکہ ایک نوجوان نے حضرت علی کو کبھی دیکھا نہ تھا وہ دیکھنے کے لئے گیا حضرت علی اکھروٹ کھا رہے ہیں دانتوں سے پھوڑتے ہیں پھوٹتے نہیں ہاتھوں سے پھوڑتے ہیں پھوٹتے نہیں نوجوان دور سے دیکھ رہا یہی علی ہے اکھروٹ کھا رہے ہیں پھوٹتے نہیں خیبر کا دروازہ اکھار دیا تھا انہوں نے نہیں بولیں گے میں دور سے دیکھ رہا اکھروٹ نہیں پھوٹ رہا کبھی ہاتھ سے زور لگاتے کبھی داتوں سے مگر پھوٹتا نہیں دروازہ اکھر دیا یہ سوچ رہا دماغ میں یہ سہن میں آ رہا ہے حضرت علی نے آواز لگائی بیٹا ذرا قریبا کیا سوچ رہا تھا کہتے ہیں میں ڈر کے مارے ہیں کچھ بولیں لسکا میں نے کہا کچھ بھی نہیں حضرت علی نے کہا کچھ تو سوچ رہا تھا کہا کچھ بھی نہیں ڈر کی وجہ سے بولیں نہیں کہا تو یہ نہ سوچ رہا تھا کہا میں ہی بتا دوں کیا سوچ رہا تھا کہا بتائیے یہ نہیں سوچ رہا تھا کہ انسہ اکھروٹ تو پھوٹتا نہیں شیرِ خدا بنے بیٹے دے خیبر کا دروازہ کیسے اکھر دیا تھا شیرِ خدا ہیں اکھروٹ پھوٹتا نہیں خیبر کا دروازہ کھینچ دیا اکھار دیا پھیک دیا بات اکھروٹ کی کرتا ہے اکھروٹ چھوڑ اکھروٹ چھوڑ میں نے خیبر اکھارا تھا نا آج بھی کوئی خیبر لا دے نہیں بولیں گے اب تو تھک گئے آج بھی لیا کوئی خیبر اگر کوئی خیبر ہوگا تو جس طرح کل اکھارا تھا اس خیبر کو آج بھی اکھار دونا اس لیے کہ یہ اکھروٹ میں اپنی جسمانی قوت سے تولہا ہوں اور خیبر ایمانی کو وہ سے اکھارا تھا علی ہے علی تو علی ہے بڑی یزیم ذات بہرحال صحابہ اکرام کے جھگڑوں میں ہمیں زبان کو بند رکھنا ہے یہ فتنہ بہت پھیلا تھا اور پھیل لہا ہے لوگ پھیلا رہے ہیں ایسے فتنوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا آفیت اچھا انجام اسی میں ہے کہ نبی کا احترام کرو اور نبی سے جن جن کو نسبت ہے ان سب کا احترام کرو اور یہ کہتے چلو سب سب والاو والا یہ تو بولوں گا یہ ہے سب سب والاو والا اپنے مولا کا پیارا دونوں عالم کا دھولہا کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا خلق سے اولیاء اولیاء سے رسل اور رسولوں سے آلہ غمزدوں کو رضا مجددی جے کہے ایک شیر اور سناتا ہوں بیچ میں سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے روشنی میں تو سب ہی چمکتے اندھیرے میں کون چمکتا بتایو بتایو جو ہے نا روشنی میں تو سب چمکتے مگر اندھیرے میں سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندشیشوں میں چمکا خلق سے خمزدوں کو رضا مجددی جے کہے خمزدوں کو رضا مجددی جے کہے بے قسوں کا سہارا خمزدوں کو رضا مجددی جے کہے مجددی جے کہا مجددی جے کہا مجددی جے کہا